چمن میں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی پریس سیکرٹری اصد خان چکزئی پانچ ماہ کی طویل عرصہ گزرنے کے باوجود تحال بازیاب نہ ہوئے جس کی عدم بازیابی کے خلاف این پی سمیت آل پارٹیز کے اعتجاجی مظاہرہ ہوا مزید حیوال جانتے ہیں چمن سے عمران اتار کی اس ریپورٹ میں چمن عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی پریس سیکرٹری اصد خان چکزئی پانچ ماہ کے طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بازیاب نہ ہو سکا جس کی عدم بازیابی کے خلاف این پی پارٹی نے ملگ گیر اعتجاج کا اعلان کیا ہے چمن میں عوامی نیشنل پارٹیز سمیت آل پارٹیز نے مشترکہ اعتجاجی مظاہرہ کیا جو شیر کے مختلف شرعہوں سے اتہی ہوئے سنہتن پازار میں جلسہ اعمی تبدیل ہوئی آج تک کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوا ہے اصد خان کے کوئی ویرابورٹس معلوم نہیں ہوئے کوئی کلوز نہیں ملی ہے جس کی بنیاد پہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکے کہ کیا اس وقت اصد خان حیات بھی ہے وہ حیات نہیں ہے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اچھی حالت میں ہے ایک سخت حالت میں ہے کیسے ہیں ہمیں کوئی معلومات بھی اس حوالے سے نہیں ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم پلٹیکل اعتجاج اپنا جاری رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن بھی دائر کر دیئے ہیں جس میں ہم نے وزارت جیدی پاکستان وزارت جیدی داخلہ بلوچستان آئی جی ایپ سی آئی جی پولیس اور کنسرنڈ پولیس ٹیشن سب کو پارٹی بنا دیا ہے اور پچیس تاریخ کو ہیرنگ ہے جس میں تمام پارٹیز ریسپونڈنٹس جو ہے ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ پراغریس ریپورٹ پیش کرے کہ یہ پانچ مہینے سے ایک شخص لا پتہ ہے گاڑی سمیت یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے آپ کی جو مشینری ہے یا کوئی نظام ہے سسٹم ہے آج تاک کیوں فیل ہوتا آ رہا ہے اگر خدا نقواستہ یہ اور بھی لیٹ ہو جائے سب خان پھر بھی منظر ایام پر نہیں آتا اس کو ریای نہیں ملتی بازیاب نہیں ہوتے تو ہم اپنے ایتیادیوں جو بھی اس سے ایفیکٹ ہوئے ہیں جو بھی میسنگ پرسنز ہیں ہم سب سے رابطہ کر کے ہماری ریپوری کا کوئی پلیننگ ہے ہماری ریپوری کی اس کے متعلق شدی تر قدم اٹھانے کے ان کے ارادے ہیں ہم اپنے ریپوری کے ہر اقدام کے مکمل حمایت کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ جو آئین کا ارٹیکل فور ہے اس کی خلاف ورزی کرنا یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اگر کسی شہری پر اگر کسی فرد پر کوئی بھی الزام ہیں تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے بسورت یادگر اس طرح کی جبرگم شدگیوں کا نمازی میں دیرپا اور مصبت نتائج برامد ہوئے اور نہ اب ہی اس کی کوئی خاص مصبت نتائج کی توقع کرنا اب بس کام ہے جلسے سے مقررین کا کہنا تھا کہ اصد خان کی تحال ادم بازیابی پر سوالیہ نشان ہے مغوی کے تعوان میں کسی قسم کا کوئی طلب نہیں ہوا ہے اور نہ کوئی عطا پتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اصد خان کو جل از جل بازیاب کرے جائے ورنہ سخت اتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے امران اتار پرمسٹا نیوز جمان